بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے تعریفات پچھلے سبق کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم مشہور فقہ استلاحات حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں جو ہم نے پچھلے سبق میں چھے تعریفات پڑھی تھی فرض، واجب، مندوب، حرام، مکرو تحریمی، مکرو تنظیحی آج ہم مباہ، سبب، شرط اور رکن، مانع، صحت اور ادا، قضاء، اعادہ ان کی تعریفات پڑھیں گے تو سب سے پہلے مباہ مباہ کسے کہتے ہیں؟ فقہا کے نزدیک یا علم فقہ کے استعلاح میں مباہ وہ ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا شریعت نے اختیار دیا ہو اصل بات یہ ہے کہ اصل شریعت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ تمام اشیاء میں اصلاً عباحت ہے تمام اشیاء میں اصلاً عباحت ہے جب تک کہ کسی طرح کی ممانعات یا حرمت نہ آ جائے تو اس لئے مباہ وہ ہوگا جس کے کرنے یا نہ کرنے کا شریعت نے اختیار دیا البتہ حکم کے اعتبار سے اس کے کرنے پر سواب نہیں اور نہ کرنے پر یقاب نہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے فقہاں نے لکھا ہے کوئی بھی مبا عمل نہ اس کے کرنے پر کوئی سواب ہے نہ یقاب اور نہ اس کے کرنے کا شریعت نے پبند کیا نہ نہ کرنے کا لیکن اگر مخصوص حالات پیدا ہو جائیں تو پھر مباہ کا کرنا بسوقات واجب ہو جاتا ہے مثلا مجدر کے لیے جب وہ اس حالت کو پہن جائے کہ اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس کے لیے کھانا واجب ہے اور اتنا کھانا واجب ہے جس سے اس کی زندگی بچ سکے نمبر آٹھ ہے سبب سبب جمہور کے ہاں سبب اس چیز کا نام ہے جس کے پائے جانے سے مسبب یعنی حکم پایا جائے یعنی سبب اس چیز کے پائے جانے کا نام ہے جس کی وجہ سے حکم مرتب ہو سکے خواہ یہ اقل کے اعتبار سے حکم کے موافق ہو ہو یا نہ ہو خواہ یہ اقل کے اعتبار سے حکم کے موافق ہو یا نہ ہو حکم کے موافق ہونے کی مثال جیسے نشاہ آور ہونا شراب کے حرام ہونے کا سبب ہے اور یہ اقل کے موافق ہے کیونکہ شراب اقل کو تباہ کر دے غیر موافق کی مثال جیسے زوال شمس کا سبب ہونا نماز زہر کے وجوب کا زوال شمس کا سبب ہونا نماز زہر کے وجوب کا کہ یہ غیر موافق ہے اقل کے موافق نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاة لدلوک الشمس اقیم الصلاة لدلوک الشمس کہ نماز قائم کرو شورج کے ڈھلنے کے وقت سورج جب زوال سے اترے تو اس وقت نماز زہر ادا کرو اس کو فقہہ سبب کہتے ہیں نمبر نو شرط اور رکن نمبر نو شرط اور رکن شرط کہتے ہیں جس پر کسی شیعہ کا وجود موقوف ہو مگر وہ اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہ ہو علم فقہ کے اسطلاح میں شرط کہتے ہیں جس پر کسی شیعہ کا وجود موقوف ہو مگر وہ اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہ ہو جیسے وضو کا نماز کے لیے شرط ہو کہ نماز موقوف ہے وضو پر لیکن وضو نماز میں داخل نہیں ہے وضو نماز میں جز ہو کر داخل نہیں ہے اس کو کہتے ہیں شرط ایک ہے رکن رکن کہتے ہیں جس پر کسی شیعہ کا وجود موقوف ہو اور وہ چیز اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہو جس پر کسی شیعہ کا وجود موقوف ہو اور وہ شیعہ اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل بھی ہو جیسے رکو کا نماز کے لیے رکن ہونا کہ رکو نماز میں ایسے طور پر داخل ہے کہ وہ نماز کا ایک جز ہے رکن ہو کر داخل ہے اس کو علم فقہ میں رکن کہتے ہیں نمبر دس مانع علم فقہ کے اس طرح میں مانع اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے حکم میں رک جانا موقوف ہونا پایا جائے مانع اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے حکم میں رک جانا موقوف ہونا پایا جائے پھر یہ مانع دو طرح کا ہوتا ہے مانع کبھی تو عارضی اور وقتی ہوتا ہے اور کبھی دائمی ہوتا ہے معنی عارضی کی مثال جیسے دین کا ذمہ میں ہونا وجوب زکاة سے معنی ہے دین کا ذمہ میں ہونا یہ وجوب زکاة سے معنی ہے لیکن یہ معنی کیسا ہے عارضی معنی عارضی ہے وقتی ہے اور ایک ہوتا ہے معنی دائمی معنی دائمی معنی دائمی کی مثال جیسے باپ ہونا وجوبِ قصاص سے معنی ہے دائمی طور پر باپ ہونا وجوبِ قصاص سے معنی ہے دائمی طور پر یعنی جب بھی باپ بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص واجب نہیں ہوگا کیونکہ معنی دائمی اس کا باپ ہونا گو پایا گیا نمبر گیارہ صحت اسطلاحات مشہورہ میں سے گیارویں اسطلاح کیونسی ہے صحت علم فقہ کے اسطلاح میں صحت شریعت کے حکم کے موافق ہونے کو صحت کہتے ہیں شریعت کے حکم کے موافق ہونے کو صحت کہتے ہیں صحت سے نکلا ہے صحی صحی وہ ہے جس کے ارکان اور شرائطِ شرعیہ مکمل ہوں صحی وہ ہے جس کے ارکان اور شرائطِ شرعیہ مکمل ہوں اب اس تعریف کے لحاظ سے صحت کا مفہوم عبادات میں الگ ہے اور معاملات میں الگ عبادت میں صحت کا مفہوم کیا ہوگا کہ وہ اس طرح ادا ہو عبادت اس طرح ادا ہو جیسے شریعت کے حکم کا تقاضہ ہے اور قضا بھی ذمہ میں نہ پائی جائے اس کو کہتا ہے عبادت کا عبادت کی صحت عبادت کا صحیح ہونا اور معاملات کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے جائز کردہ اثرات ان پر مرتب ہوں شریعت کے جائز کردہ اثرات ان پر مرتب ہوں البتہ ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ عبادات میں تو علماء کا اتفاق ہے کہ وہ یا تو صحیح ہوتی ہیں یا غیر صحیح تیسری کوئی تقسیم نہیں ہے تیسری کوئی اسطلاع نہیں عبادات میں البتہ معاملات میں عند الاحناف تقسیم تین رکنی ہے معاملات میں تقسیم تین رکنی ہے عند الاحناف یعنی وہ معاملہ یا صحیح ہوگا یا غیر صحیح پھر غیر صحیح ہو کر یا باطل ہوگا یا فاسد مگر احناف کے علاوہ بقیہ فقہ کے نزدیک باطل اور فاسد ایک ہی معنی میں مستعمل ہے اب غیر صحیح کس کو کہیں گے غیر صحیح اس معاملے کو کہتے ہیں جو اپنی شرائط اور ارکان کے اعتبار سے کامل اور مکمل نہ ہو غیر صحیح کی یہ قسم ہے عقد باطل تو عقد باطل کسے کہیں گے عقد باطل اس معاملے کو کہتے ہیں جو اصل عقد کے اعتبار سے ہی ناقص اور نامکمل ہو جو اصل عقد کے اعتبار سے ناقص اور نامکمل ہو اصل عقد کے اعتبار سے اس میں خلل ہو پھر خواہ وہ خلل رکن میں ہو یا غیر رکن میں جیسے مجنون کی بیع یا ناسمجھ بچے کی بیع غیر صحیح کی دوسری قسم ہے عقد فاسد عقد فاسد اس معاملے کو کہتے ہیں جو اصل عقد کے اعتبار سے تو درست ہو جو اصل عقد کے اعتبار سے تو درست ہو لیکن وصفن درست نہ ہو وصفن درست نہ ہو مثلا بیع سمن مجھول کے ساتھ کرنا اب اصل عقد کے اعتبار سے تو یہ صحیح ہے کہ بیع کی ہے سمن کے بدلے میں کی ہے بقیہ سارے ارکان مکمل ہیں لیکن بیع سمن مجھول سے کی ہے تو سمن مجھول کا ہونا سمن کا مجھول ہونا یہ وصفن درست نہیں ہے وصفن یہ عقد ناقص اور نامکمل ہے اس کو کہتے ہیں بیع فاسد فساد کسے کہتے ہیں فساد فقہہ کے نزدیک علم فقہ کی اس طرح میں فساد تصرفات میں ایسی مخالفت کا ارتکاب کرنا تصرفات میں ایسی مخالفت کا ارتکاب کرنا جو شرعی تشکیل شدہ نظام کے خلاف ہو جو شری تشکیل شدہ نظام کے خلاف ہو تاہم یہ مخالفت ایسی جہت سے واقع ہوئی ہو جو عقد کو مکمل کرنے کی جہت تھی جو عقد کو مکمل کرنے کی جہت تھی جس کی وجہ سے اس عقد کو فاسد کرنا ضروری ہو گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس مخالفت کا ارتکاب عقد کو صحت اور بطلان کے بیچوں بیچ ایک ایسی معلق قیفیت سے متصف کر دیتا ہے فساد اس مخالفت کا ارتکاب عقد کو صحت اور بطلان کے بیچوں بیچ ایک ایسی معلق قیفیت سے متصف کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں نہ تو وہ عقد باطل کہلاتا ہے کیونکہ اس کے اساسی اور جوہری ارکان موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ اس طور پر صحیح ہوتی ہے کہ اس پر صحت کا حکم لگایا جا سکے کیونکہ اس کی فری جہت کے اندر خلل واقع ہو گیا اس کو کہتے ہیں فساد اور جب فساد پایا جائے تو اس بیگو کہتے ہیں بے فاسد فساد کے اسباب چار ہیں اندل فقہ فساد کے اسباب چار ہیں نمبر ایک جہالت نمبر دو غرر نمبر تین زبردستی نمبر چار کسی ممنوع فاسد شرط کا ہونا یہ چار اسباب ہیں فساد کے فساد عقد کے باروی تعریف ہے باروی اسطلاح ہے ادا قضا اعادہ ادا قضا اور اعادہ ادا کسی کہتے ہیں ادا کہتے ہیں واجب فیل کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنا جو وقت اس کے لئے شریعت کے طرف سے مقرر کیا گیا ہو جیسے فجر کو فجر کے وقت میں ادا کرنا صبح سادی کے بعد طلوع افتاب سے پہلے اعادہ نمبر دو اعادہ اعادہ کہتے ہیں فیل واجب کو دوسری مرتبہ اسی وقت میں ادا کرنا جو شریعت کی طرف سے وقت مقرر کیا گیا تھا اس کو کہتے ہیں اعادہ قضا قضا کہتے ہیں فیل واجب کو وقت مقررہ کے گزر جانے کے بعد ادا کرنا تو یہ تعریفات تھی استلاحات تھی مشہور فقہ استلاحات دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور دین کی صحیح سمجھ بوج آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین